السلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے بہت بڑا تحفہ لے کر آیا ہوں جو آدمی اپنی زندگی کے اندر غلط کاریوں کی وجہ سے مشتزنی کرنے کی وجہ سے یعنی کہ ہاتھ کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے ان کا عوضو تناسل یعنی کہ شرمگاہ چھوٹا ہو چکا ہے آج ایک بہت بڑے ہستی کا بتایا ہوا نسخہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس ہستی کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے ان کا نام حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہے حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ نسخہ اپنی کتاب بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے آپ اس نسخہ کو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے دوستو تفصیل کے ساتھ اس نسخہ کو سمجھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں میرے دوستو جب آدمی کا عضو تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہ بہت کمزور بھی ہو جاتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک اور بہت مضبوط ایک نسخہ ہے جس سے مرد کا نفس لوہی کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور وہ نسخہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے اور اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکریپشن کے اندر دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میرے دوستو آپ ان دونوں نسخوں پر عمل کر لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ اپنے عضو تناسل کی کمزوری اور چھوٹے پن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اب میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو عضو تناسل کو بھڑا کرنے کے لیے ہم نے ایک تیل نمہ چیز تیار کرنی ہے آپ نے غور سے اس کا طریقہ سمجھنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو سب سے پہلے ہم نے سات عدد بڑے چونٹے ہم نے قبرستان سے لینے ہیں اور ہم نے دو طولہ روگن چمبیلی لینا ہے دو طولہ روگن چمبیلی لے کر ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اور پھر ہم نے جو سات عدد چونٹے قبرستان سے لیے تھے ایک کے کر کے ہم نے ان چونٹوں کو مار کر اس دو طولہ روگن چمبیلی میں ڈال دینے ہیں جب ہم میرے دوستوں ان سات کے سات چونٹوں کو مار کر ہم روگن چمبیلی کے اندر ڈال دیں تو شیشی کا اوپر سے کاک ڈھکن جس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے بند کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے بکرے کی مینگنیاں لینی ہے اتنی مینگنیاں لینی ہے کہ وہ شیشی جو ہے روگن چمبیلی کی وہ اس کے اندر دفن ہو جائے اچھی طرح سے بند ہو جائے پھر ہم نے چوبیس گھنٹے کے لیے اس روگن چمبیلی والی شیشی کو بکرے کی مینگنیاں کے اندر اس کو دفن کر دینا ہے اور پھر میرے دوستوں چوبیس گھنٹے کے بعد اس شیشی کو مینگنیاں سے نکال کر ہم نے رغن ہے کیونکہ جو چونٹے ہم نے روگن چمبیلی میں ڈالے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سے روگن چمبیلی کے اندر مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم ہلکہ نیم سا اس کو گھرم کر لیں گے اور یہ ہمارا تیل تیار ہو جائے گا اب میرے دوستوں اس کو استعمال ہم نے کیس طرح کرنا ہے یہ بات بھی آپ نے غور سے اس کو سمجھ لینا ہے ہم نے ایک موٹا سا کپڑا لے کر پہلے عضو تناسل کو اچھی طرح سے مل لینا ہے اتنا ملنا ہے کہ عضو تناسل میں سرخی پیدا ہو جائے جب سرخی پیدا ہو جائے تو فوراں ہم نے تیل اوپر مل دینا ہے وہی تیل جو ہم نے تیار کیا ہے وہ عضو تناسل کو پر مل دینا ہے اور یہ عمل ہم نے پندرہ سے بیس دن تک اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ عضو تناسل ہمارا پہلے سے کیسے بڑھ چکا ہے تو امید ہے میرے دوستوں آج گا اس کا آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مزید ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ